یوکرین تنازے کا نیا رخ یوکرین میں جنگ اب نیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے ایک طرف تو روسی صدر پیوٹن مشرقی یوکرین کو ایک ازاد ملک بنانے کے در پہ نظر آ رہے ہیں دوسری طرف اب یہ جنگ میدانی علاقوں سے نکل کر سائبر جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے گمنام ہیکرز کا ایک گروہ سامنے آ رہا ہے اس گروہ نے روس پر سائبر حملے بھی شروع کر دیئے ہیں ان حملوں کا سب سے بڑا نشانہ روسی ٹی وی نیٹورک ہے گزشتہ دنوں ان کو نام حملہ آوروں نے روسی ٹی وی نشریات میں دس بارہ منٹ تک خلل ڈالے رکھا اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ روس تو برائراز جنگ میں شامل ہے لیکن امریکہ اور نیٹو کے دیگر ممالک گو کے کھلم کھلہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اب وہ اپنے تقنیقی عملے سے سائبر وار میں شریک ہیں ایک طرف روس دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے شہری عبادی کو نشانہ نہیں بنایا دوسری طرف یوکرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف شہری عبادی بلکہ اسکولوں اور اسپطال تک کو نشانہ بنایا گیا ہے روسی میڈیو اور ٹی وی چینل شدید سرکاری یا ریاستی پابندیوں کا شکار ہے اس لئے روسی عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جا رہا بلکہ اگر کوئی عوام کو حقیقت بتانے کے لیے کسی ذریعے کو استعمال کرتا ہے تو اسے جھوٹی خبروں کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے دوسری طرف یوکرین یا نیٹو ممالک کی طرف سے جو خبریں تصاویر اور ویڈیو فرہام کی جاتی ہیں روس اسے جھوٹا قرار دیتا ہے ایسے میں فیصلہ کرنا خاصہ مشکل ہے کہ کون سی خبر یا تصویر جھوٹی ہے اب اگر یوکرین کے مشرقی علاقوں کی طرف دیکھیں تو یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ شہریوں کا انخلہ مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ شہر ماریو پول کئی ہفتوں سے روسی افواج کے محاصرے میں ہے جس کے نتیجے میں شدید سردی میں لوگ بجلی کے بغیر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں اور وہاں بانی کی بھی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے غزائی اجناس تو پہلے ہی تقریباً ناپید ہیں کہ اس جنگ میں صحافی بھی نشانہ بن رہے ہیں ایک امریکی صحافی برینڈ رینوٹ کو دارالحکومت کیف کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا وہ اس لڑائی میں پہلے غیر ملکی صحافی ہیں اس جنگ میں روس کو فوری یا تیز رفتار فتح حاصل نہیں ہوئی اس لئے اب روس دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے ابتدائی اہداف حاصل کر لیا ہے یاد رہے کہ ایسے ہی دعویٰ امریکہ نے افغانستان میں کئی بار کیے اور اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین کے ہتیار ڈالنے سے انکار کے بعد روس صرف مشرقی یوکرین کے روسی اکثریتی علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا گوگے یوکرین کی جنگی صلاحیت روس سے بہت کم ہے مگر افغانستان یا ویتنام کو یاد کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ایک طویل جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ جن پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں جبکہ جارے افواج متواتر کوشش کے باوجود مفتو اقوام کا حوصلہ توڑ نہیں پاتی لگتا ایسا ہے کہ روس کا خیال تھا کہ حملہ شروع ہوتے ہی یوکرین کی فوج ہتیار ڈال دے گی اور دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں ایک نئی وفدار حکومت قائم کرنے میں روس کامیاب ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا یاد رہے کہ یوکرین میں ایک روس کی ایک وفدار حکومت موجود تھی مگر دوہدار چودہ میں اس حکومت کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا لیکن اس کے بعد دو اندخابات ہوئے اور دونوں میں یوکرین کی عوام نے روس کے وفداروں کو ووٹ نہیں دیا اس سے ثابت ہوتا ہے روس نے اپنے عمال سے یوکرین کی عوام میں روس کے لئے مزید نفرتیں پروان چڑھائی ہیں روسی حکومت کا ایک اور بیان یہ ہے کہ اس نے افغانستان میں دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے مگر نتیجہ سب کے سامنے ہے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے اور وہاں کے کچھ لوگ روس سے الہاق چاہتے ہیں مگر صرف زبان کی بنیاد پر ملک ٹوٹنے لگیں تو پھر شاید ہی دنیا کا کوئی ملک سلامت بچے گا دنیا کے بہت سے لسانی اور نسلی گروہ ایک سے زیادہ ممالک میں آباد ہیں اور یہ سب خواہش رکھ سکتے ہیں کہ انہیں لسانی بنیادوں پر ملک تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے اور اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان میں اسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور بھارت میں تین سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں تو کیا سب کو الگ الگ ملک بنا دیا جائے مثال کے طور پر تو ایسا شاید اچھا ہو مگر حقیقی طور پر ایسا ممکن نہیں ایک اور دعویٰ جو روس کرتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کی حکومت حاصل نازی جرمنی کے نقش و قدم پر چل رہی ہے یہ دعویٰ اتنا گمرا کن ہے کہ روس خود جاریت کرے اور جس پر حملہ کرے اسے جرمنی نازی سے تشبیح دے روس یہ بھی کہتا رہا ہے کہ یوکرین کی حکومت اور فوج نے نازی جرمنی کے طرز پر لاکھوں روسی بولنے والوں کو قتل کیا ہے مگر اس کا کوئی ٹھوز ثبوت دستیاب نہیں ہے اب اگر اس جنگ کے بھارت اور پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جو کوارڈ کے نام سے نیا چار ملکی اتحاد قائم کیا ہے اس میں امریکہ اسٹریلیا بھارت اور جپان شامل ہیں اسٹریلیا اور جپان نے تو کھلم کھلا امریکہ کی حمایت کی ہے اور روس کی مضمت کی ہے مگر بھارت ایسا کرنے سے گریزہ ہے کیونکہ روس اور بھارت دیرینہ دوست رہے ہیں اور سرد جنگ کے دوران بھارت سوویت یونین پر انحصار کرتا رہا ہے اسی طرح پاکستان نے امریکہ کا دیرینہ دوست ہونے کے باوجود روس کی مضمت کرنے سے گریز کیا ہے اس معاملے میں غیر جانبدار رہنا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ایک ملک کے ساتھ جنگی کارروائیوں میں شریک نہ ہوا جائے لیکن کسی بھی جاریت کو چاہے وہ آپ کے دوست کی جانب سے ہی کیوں نہ ہو اس کی کم از کم لفظی مضمت ضرور کی جانی چاہیے کہ ایک فریق کی طرف سے جنگ میں شامل ہونا ایک بات ہے اور لفظی مضمت کرنا بلکل دوسری بات ہے امریکہ نے کوارڈا میں چار ملکی اتحاد بظاہر تو چین کے خلاف تشکیل دیا ہے مگر اس کو یہ توقع ہے کہ روس کے خلاف بھی اتحادی ممالک کھل کر سامنے آئے ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور بھارت کوارڈا کو چین کے خلاف ہی رہنا چاہتے ہوئے اس جھگڑے میں روس کے مخالف نہیں ہونا چاہتا یہ بلکل ایسی ہی بات ہے کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا جب انیس سو پیسٹ کی جنگ ہوئی مگر امریکہ نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ اتحاد صرف سوویت یونین کے خلاف ہے بھارت کے خلاف جنگ میں امریکہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اب بھارت دو بار سلامتی کانسل اور ایک بار جنرل اسملی میں اقوام متحدہ کی ووٹنگ میں بلکل غیر جانبدار رہا اور روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا کیونکہ بھارت کشمیر میں خود جاریت کا مرتقب ہوتا رہا ہے اس لئے اسے روس کی جاریت پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے گو کہ امریکہ نے بھارت کو پیشکش کی ہے کہ وہ روسی ہتیاروں کی جگہ امریکی ہتیار لے سکتا ہے مگر بھارت کو تو یہ فکر ہوگی کہ اگر بھارت اور چین کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ یوکرین کی طرح بھارت کو بھی تنہ چھوڑ دے گا اس طرح امریکہ خود کوئی قابل اعتبار ساتھی نہیں ہے اور یہ خود پاکستان بھی دیکھ اور بھوکت چکا ہے اس لئے پاکستان کو بھی بھوک بھوک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے ہاں جاریت کی لفظی مضمت ضرور کرنی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید بالمات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی